موسیقی اور ایک بہت بڑا سبق ہے اس لیے اس کہانی کو تھوڑا سا صبر کے ساتھ پورا سنیے اس کہانی میں پوری قوم کے لیے پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہانی یہ ہے کہ ایک بار شیر اور لومنی میں کسی بات پر ڈھن گئی جھگڑا ہو گیا لومنی نے اسی وقت قسم کھائی کہ کچھ بھی ہو وہ اتنی شیر سے ضرور بدلہ لے گی تو لومنی نے کیا کیا لومنی نے جنگل میں ایک بیوٹی پرلر کھولا اور جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس بڑی آجیزی کے ساتھ دعوت دینے پہنچ گئی اور شیر سے کہنے لگی کہ حضور علی مقام آپ کے قدم مبارک ہمارے بیوٹی پرلر میں آپ رکھیں اور اس کی اوپننگ کریں اس کا افتتاہ آپ کریں تو شیر ہسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے نادال لومنی میں شیر ہوں مجھے بناو سنگار اور فیشن سے کیا لے نہ دینا یہ کام تم کسی اور سے کروا لو تو لومنی نے تھوڑا اور بٹرنگ کی یعنی تھوڑا اور مسکا لگایا اور کہنے لگی کہ اے خوبصورتی کے بادشاہ میرے رحم دل آلی جا آپ کو شاید پتا نہیں ہے میں آپ کی ریپوٹیشن بہتر بنانا چاہتی ہوں آپ کا مقام بہتر بنانا چاہتی ہوں آپ کو علم نہیں ہے کہ جنگل میں آپ کے بارے میں آپ کے مخالفوں نے اور اپوزیشن نے کتنے جھوٹے دعوے مشہور کر رکھے ہیں نتنے افواہوں کا بازار گرم کر رکھا ہے آپ کے بارے میں یہ کہا جانے لگا ہے کہ آپ بہت پرانی سوچ والے ہیں تنگ نظر ہے اور دقیانوسی سوچ والے بادشاہ ہیں آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جا رہا ہے لومنی نے کہا کہ اگر آپ میرے بیوٹی پارلر کا افتتہ کریں گے اوپننگ کریں گے تو آپ کے مطالق جو افوائے چل رہی ہے وہ سب دم توڑ دیں گی شیر تھوڑی دیر کے لیے لومنی کی باتوں پر گھور کرنے لگا اور تھوڑا سوچنے کے بعد اس نے ہامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں اوپننگ کے لیے افتتہ کے لیے آ جاؤں گا بہرحال تیشدہ دن پر شیر نے بیوٹی پارلر کی ریبن کاٹی اس پارٹی کے اندر ڈریچ لکڑ بھگا بھیسے گائے زیبرا ہرن وغیرہ سب شامل تھے سب نے زورزوں سے تالیہ بجائی اور جو انگر تھا اسٹیج وہ بندر تھا پہلے اس بندر نے خوب اچھل اچھل کر شیر کو داد دی پھر مائک پر آ کر اعلان کیا کہ شہنشاہ دورا آج آپ نے اس پرگرام میں شرکت کر کے اور شامل ہو کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ پرانے خیالات کے نہیں ہیں آپ تو ایک روشن خیال بادشاہ ہے بناو سنگار کی اور بیوٹی پارلر کی اس تقریب اور اس محفل کی صدارت کر کے اور ریبن کٹ کے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آپ بھی خسن و جمال کو مانتے ہیں آپ بھی خوبصورتی اور فیشن کو مانتے ہیں تو آپ کے خلاف کیے جانے والے جو پروپیگنڈے ہیں وہ سب ایک طرفہ تھے وہ آج ختم ہو گئے شیر کو حالانکہ یہ سب باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھی وہ شیر تھا لیکن جب سب تالیہ بجانے لگے تو شیر کو بھی اچھا لگنے لگا اس پروگرام کے بعد لومڑی نے لہنگا پہن کر اسٹیج پر حاضری دی اور پورے سات بار جھک کر شیر کو یعنی بادشاہ کو سلامی دی اور کہا کہ یہ لومڑی یہ باندھی آپ کی آمد کا اور آپ کے یہاں آنے کا شکریہ ادا کرتی ہے اور آپ کی آمد کی خوشی میں یہ باندھی ایک مجرہ پیش کرتی ہے پھر لومڑی نے جی بھر کے مجرہ کیا اور لومڑی کا مجرہ ایسا تھا کہ اس نے اسٹیج پر آگ لگا دی شیر سب کچھ یہ بڑا حیرانگی سے دیکھتا رہا اس سے بڑا عجیب لگ رہا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھی مزہ آنے لگ گیا اس کو بھی لطف آنے لگ گیا اس کی بھی پیر تھرکنے لگ گئے اور یہ مجرہ صبح تک جاری رہا پھر جیسی صبح ہوئی تو لومڑی دوسرے جانوروں کے پاس گئی اب لومڑی جو شیر کی عزت کر رہی تھی وہ کوئی محبت میں نہیں کر رہی تھی وہ تو دشمنی میں کر رہی تھی اس کو شیر کو سبق سکھانا تھا تو اس نے کچھ جانوروں کو جمع کیا اور جانوروں سے کہا کہ شیر کا ظلم اب بہت بڑ گیا ہے اب شیر سے کوئی شریف جانور ہمارے جیسا اب محفوظ نہیں ہے اب وہ ہم جیسے شریف جانوروں سے بھی مجرہ کرواتا ہے پہلے تو اس شیر کمبخت سے ہماری جانیں محفوظ نہیں تھی اب تو عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں اور اس طرح اس نے کئی میٹنگیں کئی جانوروں سے کرتے کرتے ایک الگ سے ایک پارٹی تشکیل دی دی ایک الگ سے پارٹی بنا لی اور اس پارٹی میں چیتا پھیڑیا ساپ بندر ریچ ہاتھی سب شامل تھے شیر کے خلاف پارٹی بنا کر ایک دن لومڑی شیر کے غار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ظلِ الٰہی اگر جان کی امان ہو تو کچھ عرض کروں تو اس وقت ظلِ الٰہی ہرن نوش فرما کر اونگ رہے تھے فوراں بادشاہ شیر نے کہا کہ عرض کیا جائے جان کی امان ہے لومڑی نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ شہنشاہِ ہر دل عزیز کی روشن خیالی اور آپ آپ نے جو ابھی اپنے آپ کو بدلا ہے آپ کو چینج کیا ہے اور آپ نے آپ کو زمانے کے ساتھ ملایا ہے اس کی دھوم تو جنگل میں ہر طرف ہے لیکن چیتا ریچ ہاتھی اور ہرن زیبرا وغیرہ یہ سب آپ کے خلاف ہو گئے ہیں انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے آپ کے خلاف اور اس پارٹی میں خود آپ کے قریبی جانور بھی شامل ہیں اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ کافی ظالم جانور ہے آپ کا ان کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنا حکمت نہیں ہے مسلحت نہیں ہے میرے پاس ایک ترکیب ہے ایک تجویز ہے ایک آئیڈیا ہے جس پر عمل کرنے سے اس پارٹی کے غبارے کی حوال نکالی جا سکتی ہے شیر پہلے تو غصے میں آیا اور غصے میں دھارتے ہوئے کہا کہ تجویز اور ترکیب اور آئیڈیا پیش کی جائے لومڑی خوشامدی کے انداز میں بولی کہ بادشاہ سلامت آپ کے خلاف سارا پروپیگنڈا یہ آپ کے داتوں اور آپ کے ناخون کی وجہ سے ہے اس پر شیر دھارا اور کہنے لگا کیا یہ میں نکلوا دوں لومڑی بولی خدا نہ کرے بادشاہ سلامت ایسا نہیں ہے آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ صرف پنجوں کے کچھ ناخون اور سامنے کے ایک دو دات آپ نکال دیں اس سے آپ کی طاقت بھی بحال رہے گی آپ کی طاقت بھی جیسی کی ویسی رہے گی اور دشمن کا جو پروپیگنڈا ہے یہ پورا مٹی میں مل جائے گا شیر لومڑی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا شیر نے سوچا کہ کہیں سارے جنگل کے جانور ایک جگہ ہو کر اور اتحاد بنا کر گڑ بندن بنا کر کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دے اس لیے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لومڑی کی چالاکی کو نہیں سمجھا اور اس کی تجویز اس کی ایڈیا کو مان لیا اور اپنے ناخون اور اپنے دات نکلوا دیئے وہ بھول گیا کہ وہ ایک شیر ہے جنگل کے سارے چانور مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگار سکتے اس کی ایک دہار سے سب اپنے بلوں میں چھپ جاتے ہیں لیکن اب وہ شیر شیر نہیں رہا تھا وہ تو اب ڈانس مجرے گانے اور رنگا رنگ محفلوں کا عادی ہو چکا تھا اسے وہاں جانے کی عادت ہو چکی تھی اس لیے اس نے اپنے پنجے کے ناخون اور اپنے دات نکلوا دیئے ایک روز وہ شکار کے لیے نکلا اور اپنے ایک ہرن کو اس نے دیکھا اور کئی کلومیٹر اس کا پیچھا کیا اس کے بعد اس کو قابو میں کیا لیکن جب اس کے جسم پر ناخون گاننے چاہے تو ناخون تو تھے نہیں اس کی وجہ سے اس کا پنجہ پھسل گیا اس نے جلدی سے ہرن کے گلے پر دات گاننے کی کوشش کی لیکن دات بھی نہیں تھے یہ ہر با بھی اس کا فیل ہو گیا اسی جد و جہد کے دوران ہرن کو علم ہو گیا اس کو معلوم پڑ گیا کہ یہ شیر تو اب فارغ ہے یہ تو بس نام کا شیر ہے تو ہرنی نے شیر کو چار پاش لاتے ماری اور وہاں سے بھاگ نکلی شیر نے کئی جانوروں پر اپنی قسمت آزمائی کی لیکن ایک بھی جانور پر اس کا دعو نہ چلا کیونکہ اس نے اپنے ناخون اور اپنے دات نکلوا دیئے تھے وہ صرف نام کا شیر رہ گیا تھا اور شام تک وہ بھوک سے نڈھال ہو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا نڈھال شیر گرتے پڑتے اپنے کچھار تک یعنی اپنے غار تک پہنچا وہاں پر اسے ایک امید کی کرن دکھائی دی جب اس کو دور سے لومنی غار میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی لومنی نے بادشاہ سلامت کے آگے آج نہ سلام پیش کیا نہ اسے عزت دی نہ اس کو ذلِ الہی کہا نہ آلی جا کہا نہ ہی شہنشاہ کہا بلکہ اور مزاق کے انداز میں کہا بھوک تو بہت لگی ہوگی شیر چونکہ دنبر کا بھوکا تھا کمزور ہو گیا تھا کمزور سے آواز میں کہا ہاں بہت بھوک لگی ہے میرے لئے خوراک کا انتظام کرو میں نے تمہارے ہی مشورے سے اپنے ناخن نکلوائے ہیں اور تمہارے ہی کہنے سے سامنے کے داد نکلوائے ہیں اب تمہارے ہی ذمہ داری ہے کہ میرے لئے خوراک کا انتظام کرو لومڑی نے جب یہ سنا تو زور زور سے قہقہ لگایا اور ہستے ہوئے شیر کو ایک لا تمہاری اور کہا اوہ بےوکف چوپائیں اوہ احمق جانور تو تو خود کسی کے لئے کچھ نہیں کرتا اور ہم تمہارے لئے کچھ کریں بھاگو یہاں سے لیکن تھوڑی دیر کے بعد لومڑی نے کہا میرا تمہارے سے کچھ تعلق ہے تھوڑا سا ریلیشن ہے تو میں تمہارے لئے گوشت کا تو نہیں گھاس کا انتظام کر سکتی ہو تم گھاس کھاؤگے یہ سن کر شیر کے آنکھوں میں غصہ اتر آیا اس نے لومڑی پر اچانک حملہ کیا لیکن پنجے بھی پنجے کے ناخن نہیں تھے سامنے کے دات نہیں تھے وہ لومڑی پر حملہ کرنے کے بعد پھر فیل ہو گیا لومڑی نے بھی ایک لات ماری تو شیر پہلے سے یہ بھوک سے نڈال تھا وہ ایک طرف جا کر گر پڑا لومڑی ایک دن پھر شیر کے غار میں آئی لومڑی کو غار میں آتا ہوا دیکھ کر شیر نے زور سے چلا کر کہا کہ مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے اللہ کے لئے کہیں سے میرے لئے گھاس کا ہی انتظام کر دو اب تو میں گھاس کے لئے بھی گھومنے پھرنے کے قابل نہیں رہا لومڑی نے شیر کی یہ بے بسی دیکھی یہ کمزوری دیکھی تو لومڑی کے آنکھوں میں جیت کی چمک دکھائی دینے لگی اس کا بدلہ پورا ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا لومڑی نے شیر کو تنزیہ انداز میں مزاق کے انداز میں کہا گھاس بھی تم کو آسانی سے نہیں ملے گی گھاس بھی تم کو تب ہی مل سکتی ہے جب تم اپنے مو سے بلی کی طرح میاؤ میاؤ کی آواز نکالو یہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھڑ جائے اور یہ اس میں دھس جائے لیکن جن لوگوں کو اپنا وقار اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے ان کو زمین میں ان کی زمین میں دھس جانی کی خواہش بھی پوری نہیں ہوا کرتی چنانچہ شیر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے مو سے میاؤ میاؤ کی آواز نکالی ہائے رے بیبسی پھر رحم طلب نگاہوں سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا لومڑی نے اسے بڑی حکارت کی نظر سے اور بڑی زلیل نگاہوں سے دیکھا اور نخرے کے انداز میں کہنے لگی کہ یہ جو تم میاؤ میاؤ کی آواز نکال رہے ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے تھوڑی اور پریکٹس کرو تھوڑا اور ریاض کرو اور جس دن تم میاؤ میاؤ کی صحیح آواز نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں گے تم کو روزانہ گھاس ملنا شروع ہو جائے گی ابھی آخری خبر آنے تک شیر ابھی تک میاؤ میاؤ کی آواز نکالنے میں اور پریکٹس کرنے میں لگا ہوا ہے اور بہت حد تک وہ میاؤ میاؤ کی آواز اب نکالنے لگا ہے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کہانی آپ نے سن لی نا کچھ سمجھ میں آیا کہ آخر سمجھانی کی ضرورت ہے یہ شیر کوئی اور نہیں بلکہ ہم ہیں جسے دشمنوں نے انگریزوں نے فہاشی روشن خیالی شراب و شباب مجرو کے پیچھے بھگا بھگا کر ایسا دوڑایا ہے اور اتنے دلکش اور رگا رنگ ہتکنڈوں میں فسا کر یہ امت یہ بھول بیٹھی ہے کہ وہ ایک شیر ہے اور ان لوگوں نے ہم لوگوں کو ایک ناکارہ بیکار شیر میں تبدیل کر دیا ہے ہم بس نام کے شیر رہ گئے ہیں اور بس میاؤ میاؤ کی پریکٹس کر رہے ہیں مجھے زیادہ بھولنے مت لگائیے آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں مجھے امید ہے کہ اس کہانی سے ہم کو بہت بڑا پیغام مل گیا ہوگا اور میرا کہانی سنانے کا مقصد حاصل ہو گیا ہوگا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ